میں سمجھتا ہوں عبرو صاحب پرسنل ہو رہے ہیں ادھر پرسنل ہونے کسی کو اجازت نہیں ہے اوہ بھائی آپ وہ اس پیچز تو دیکھیں جو گازی آصف علی زاداری صاحب نے کہی تھی اس نے کہا تھا کہ اگر ہم نواز شریف کے ساتھ چلے تو ہمیں خدا تعلیم آپ نہیں کرے گا وہ بھی کیوں آپ کو باپ بن کے بیٹھا ہوئے پہلے صاحب نے باپ سے پوچھو اس نے کیوں آپ کی مقالبت کی تھی پھر آپ بلاول سے پوچھیں جب بلاول نے آپ کو کہا تھا کہ میاں صاحب ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے تینکیو جی عبرو صاحب دسمیت ہوگی آپ کے آپ نے میٹر میرا آپ کے کہنے پر دسمیت دی 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 ہے میٹر آپ نے کمیٹی کو نہیں بھیجیا تینکیو سر آپ کمیٹی کو بھیجیے کمیٹی کو بھیجیے آپ دیکھیں ایسے اندر کریں سنیٹر دنیج گمار صاحب ٹھیک ہے سنیٹر سب آپ کمیٹی کو بھیجیے آپ ان کو کیوں نہیں کہتے ہاں اس کا کام کیا ہے اب بیٹھو ایک مند آپ نے خود کہا ہے کہ آپ نے یہ گیا ہوا بھی تک ٹیک اپ نہیں کیا سنیٹ چیئر بن یہاں بیت کے بڑے بڑے کرپشن کے لوگوں کو ڈیبینٹ کرتا ہے کیوں جی تشریف ہے جی دنیج کمار صاحب تشریف رکھیں پلیز شاہر صاحب اسے والے بالا کو دکان نہ پناہے یہ دکان بن چکا ہے سنیٹر دنیج کمار صاحب لیز جب ڈاپ صاحب آئے تو ڈالر اچانک دو سو بیس مفتہ یتیم بچہ اس کا کیا قصو تھا وہ تو دو سو بیس پہ ڈالر کو رکھے ہوا تھا آپ نے جا کے اس کو دو سو ستاسی پہ پہنچا دیا اس ہاؤس میں ہم جو سو سینیٹرس ہیں وہ ایکول ہیں یا اس میں کوئی کوئی زیادہ مطلب اہل ہے لائک ہے الیکٹیڈ ہے یا کچھ یوں وہ لاد لیں سمجھ نہیں آتی یہاں اس ہاؤس میں جب بھی آجائے میں تو صبح سے آیا ہوں اور میں نے مولیو صاحب کو بھی دیکھا میں ان بندوں میں ہوں جنہوں نے مولیو صاحب کو دیکھا اپنے آنکھوں سے تلاوت کرتے ہوئے اس مائی پہ دس مطلبہ یہ جو ہے بلنگ ہو رہی تھی لیکن مجھے ٹائم نہیں دیا گیا کچھ سینیٹرس کو چار چار مطلبہ ٹائم اگر ڈیٹھ گھنڈا ایک سینیٹرس بات کرے گا کہ ہم یہاں کیا کوئی بھیق مانگنے آئے ہیں جب ہاؤس کا بیزنس چل رہا تھا اس ٹیم پہ تو بات نہیں کر سکتے لیکن جب سب کے لیے اوپن کر دیا ہاؤس تو سب کی باری پہ اوپر ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ سسٹم لگا ہوا ہے آپ کی باری کے اوپر آپ کا مائی کھ لے گا میں گزارش کرتا ہوں آپ اس وقت یہاں ہاؤس میں بھی نہیں تھے ابھی ماشاءاللہ اوپر آ گئے ابھی میں صرف اس ہاؤس کی بات کرتا ہوں ابھی عساق ڈار صاحب بیٹھے تھے ہمارے منسٹر صاحب تیس مارچ کے سیچن میں عساق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ جب ہم نے دوہزار تیرہ میں حکومت سنبھالی تو یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ حکومت یہ ملک شہ مہینے میں ڈیفال کرے گا تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اس وقت شاید کسی نے ان سے نہیں پوچھا میں پوچھنا چاہتا ہوں اس فینانس منسٹر سے کہ کس کی گورنمنٹ تھی دوہزار تیرہ میں دوہزار آٹھ سے تیرہ میں گورنمنٹ کس کی تھی پہلے اس کو تو بتائیں نا ان لوگوں کے ساتھ آپ کیسے بیٹھے ہوئے مجھے تو تحجبے ہمارے سارے دوست بیٹھے تھے کسی نے ان سے پوچھا میں وہ ایسے بات کر رہا تھا یہ تو ایک فلسفر ہمارے پاس آ گیا ہے جو یوکے سے اچانک جہاز میں چلا گیا اچانک جہاز سے واپس آ گیا کورٹ ایفزار کانڈر یہاں کے پہنچ گیا بتاؤ تو صحیح کے دوہزار تیرہ میں گورنمنٹ کس کی تھی اس ڈفال کی پوزیشن کا کون ذمہواتا نہیں بتا سکا کل ہم نے سنا ہے کہ ایک ایسکانڈر جو فاران میں بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ ایسے نہیں دیا میرے منشاہ کے مطابق اگر فل کورٹ نہیں ہوا تو ڈالر پانچ سو پہ جائے گا میں آپ سے یہ التجا کرتا ہوں کہ اس ماملے کو کمیٹی کو بیجیں کہ کیوں کہ جب ڈالر صاحب آئے تو ڈالر اچانک دو سو بیس مفتہ یتیم بچہ اس کا کیا قصو تھا وہ تو دو سو بیس پہ ڈالر کو رکھے ہوا تھا آپ نے جا کے اس کو دو سو ستاسی پہ پہنچا دیا تو آج بجا کیا ہے آیا وہ انسٹرکشن وہاں سے تو نہیں ہے یوکے کے جو جس نے کل کہا ہے کہ ڈالر اگر سپریم کورٹ نے کوئی ڈیسیشن اس کے خلاف دیا تو ڈالر پانچ سو پہ جائے گا یہ آرٹی فیشلی فیشل منی لانڈرنگ ہے یہ پیسے یہاں کی جو مافیا ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں جن کا ڈالر سپر بزنس ہے یہ ڈالر یہاں سے آرٹی فیشلی یہاں کمی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ڈالر کی جو ریٹ بڑھ رہے یہ کائنلی آپ میٹر جو ہے آپ ایک فینانس کمیٹی کو بیجے کیونکہ اس آردہ آپ صاحب سے پہلے میں نے ایک کوششن ٹیک اپ کیا تھا یہاں دوہزار اٹھارہ سے جب الیکشن ہوئے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سا آرٹی ایس تھا آپ ہمیں کہتے تھے کہ ہم سلیکٹڈ ہیں تو آپ کس آرٹی ایس سے الیکشن جیتے تھے سندھ میں جو حکومتیں وہ کس آرٹی ایس کے تحت آئی تھی یہ جو ابھی اے میں نے جو پی ڈی اے منجن ہے یہ کس آرٹی ایس میں الیکشن دائیا تھا وہ اہلیت گئی کہا انفلیشن کیوں بڑھ رہی ہے لوگوں کے انسانی حقوقی وائلشن کیوں ہو رہی ہے الیکشن سے آپ کیوں بھاگتے ہیں مجھے تو تحجب ہوا کہ بڑے آدمی کا بیٹا سینیٹر مشاہد اللہ کا بیٹا نہ جانے کونسی باتیں کر رہا تھا ہوا میں نہ اس کو نہ پہے رہے نہ کھوڑا ہے کیا کیا ہے آپ کس کو بتا رہے ہیں کہ نوے دن میں الیکشن نہیں ہونا چاہیے جب آپ کہتے ہیں کہ ہم اہل ہیں جب آپ کہتے ہیں ہم لائک ہیں جب آپ کہتے ہیں ہم الیکٹڈ ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ عوام آپ کے ساتھ ہے تو الیکشن سے کیوں بھاگتے ہو کیوں آپ لوگوں کو پکھات چڑھتا ہے جاؤ الیکشن میں عوام فیصلہ کرے گا عوام فیصلہ کرے گا یہ دیکھیں اس ہاؤس میں ایسے ایسی چیزیں ہوئی ہیں ہم تو سنتے ہیں اسی دن فینانس منسٹر کہہ رہا کہ یہاں کی روایات ہوتی تھی ٹرینڈ ہوتی تھی ہم سنتے تھے تو جب بھی ہمارا لیڈر آف اپوزشن بات کرتا ہے تو ساری اپوزشن اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے اس کے پیچھے تو بھائی آپ تو ہم سے پہلے آئے نا پی ٹی آئے والے تو آئے ہیں ٹرینڈ سے آپ لوگ تو بڑے یہاں کے مطلب روایات کے مالک ہیں تو آپ کیوں اس بھیٹ کرتے ہیں بات کرتے تھے کسی کو حقائق کو سبجھیں یہ ایوانے بالا کہلاتا ہے وہ ایوانے بالا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب سینٹ سٹیڈنگ یہاں جب بل آیا تیس کو تیس بارچ کو جب اس کے سپریم کورٹ میں جوڈیشری کے جو آئیں یہ چیزیں مجھے تو افسوس ہوا حقیقت یہ ہے کہ یہ بل جب قومی سیولی میں پیش ہوا تو وہاں ان کی اسٹیڈنگ کمیٹی کو گیا ٹھیک ہے اسٹیڈنگ کمیٹی نے ایک دن میں پاس گیا یہاں بل کیوں نہیں ایوانے بالا اس بات کے لیے یہ بل کیوں نہیں اسٹیڈنگ کمیٹی کو گیا بھائی یہ جو آپ نے ابھی امینڈمنٹ لائی اس سے زیادہ امینڈمنٹ لاتے ہیں ساری اپوزشن میں مشتاق صاحب کو سب لوگوں کو میں نہیں تھا میں کسی آپ تو بڑے بھائی انقلابی لوگ ہیں لیکن کیا اس ایوانے بالا کا صرف یہ کام ہو گیا ہے کہ وہ ہاؤس نیشنل اسیبلی جو لوہر ہاؤس سے وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرے گا جو وہ وہاں سے چیزیں بھیجے گا آنکھ بند کر کے ہم اس پہ سائن کرتے ہیں افسوس ہوتا ہے ایسے ایوانے بالا پہ جہاں اسٹیڈنگ کمیٹیز نہ بن سکے جہاں اسٹیڈنگ کمیٹیز ورگنگ نہ کر سکے جہاں سب کامیٹیز بن نہ سکے اور ہم آنکھ بند کر کے وہ نیشنل اسیبلی جس کا ہچر آپ نے دیکھا تھا جب ستائیس مارچ کو وہاں کا جوائنٹ سیشن ہوا بڑا ان کو شوق ہوتا ہے کہ جوائنٹ سیشن بلانا ہے فرس ٹائم ہماری قیادت کو ہماری لیڈر شوک کو بھی یہ علم ہوا کہ ہمیں اس میں شمولت کرنی ہے اٹینڈ کرنا ہے آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ جب ہم نہیں جاتے تھے ایک ادھر سے بات کر رہا ہے انہوں نے واہ 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 جی کمال ہو گیا جب ایک مطبع پہلی مطبع پی ٹائم سیشن میں گئی تو سکے گلے خوش ہو گئے وہ بات نہیں کر پا رہے تھے گالیاں دینے کے بعد وہ جو اسپیکر جب آپ دیکھیں اس اسپیکر کا چہرہ وہ ایسے بیٹھتا ہے سمارٹ جیسے دنیا میں اس سے زیادہ کوئی قابل اور حسین آدمی کوئی پیدا نہیں ہوا اتنا سمارٹ ہے اس نے برداشت نہیں کیا اس نے ہاؤس ایڈینٹ کیا دس اپریل تک یہ پارلیارمنٹ کے ہسٹری ہے کہ ستہی سے لے کے دس تک دو ہفتے کبھی بھی پارلیارمنٹ ایڈینٹ نہیں ہوتی کیوں بھاگ گئے آپ تو اہل ہو نا ایک مطبع ایک دن پی ٹائی آپ کے ہاؤس میں آئی آپ اس کو فیس نہیں کر پاتے میں یقین کریں مجھے ٹائم نہیں ملتا مجھے اپنے لوگ بھی ٹائم نہیں دیتے بات یہ ہے کہ چیزیں کم از کم سمجھے تو صحیح چیزوں کو صحیح آپ آ جائیں آپ اتنے اہل لوگ ہیں فیس تو کرو ایک وہ سہرہ بانو ایم این ہے اس کو آپ فیس نہیں کر پاتے پی ٹائی کے تو پندرہ بیس سینیٹ رہتے ہیں اس کو فیس کرتے لیکن افسوس مجھے اس بھائی پہ ہوتا ہے جس نے کہا کہ نون لیکو نائنٹین دو ہزار سترہ میں وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کی لئے سازش کی مجھے اس کے لئے سازش کی